اید الفطر مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار مانا چاہتا ہے مذہب اسلامی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر جانے کے بعد اید الفطر کا تہوار روزہ داروں کے یہ انام کا دن ہوتا ہے جسے مسلمان دھوم دھام سے مناتے ہیں صبح صبح نئے نئے کپڑوں کی چمک گھوڑوں کی ٹاپ کی طرح جوتوں کی آوازیں نفیز قسم کے عطر و پرفیومز کی خوشبو ایدگاہ کا اجتماع کھلونوں کی دکانوں پر بچوں کی بھیڑ گلے بل کر مبارک باد کی جھپیاں بزرگوں کی دعائیں اور ان سے ملنے والی ایدی کیا کیا کہا چاہے اید الفطر کے اسی تہوار کو سادی زبان میں میٹھی اید بھی کہتے ہیں اس تہوار کے لیے مسلمان پورے مہینی خریداری اور تیاری کرتے ہیں نئے کپڑے چوتی اور چپل ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ تو گھر کا ساز و سامان بھی اسی موقع پر تبدیل کرتے ہیں غرض یہ کہ خوب جشن منایا چاہتا ہے لیکن اس بات اید کا یہ تہوار ایسے وقت میں آ رہا کہ جب پوری دنیا عالمی وبا کرونا وائرس کے قلاف جنگ میں مصروف ہے اس وبا کے مخابلے میں کی تمام تر دریافتیں فیل ہو چکی ہیں جنہیں عالمی رہنمائی کا غرور تھا آج ان کے یہاں ناچوں کے امبال لگے ہوئے ہیں دنیا بھر میں کئی کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں سینکڑوں افراد روزانہ کرونا بھوک اور خودکشی سے مر رہی ہیں انسانی زندگی پٹری پر کب لوٹے گی یہ ابھی صاف نہیں ہے اس مرتبہ آپ اید کیسے منائیں گے یاد رکھئے اید صرف نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کو مبارک بادی دینے کا نام نہیں ہے ان حالات میں آپ کی اید تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ اپنے رشتداروں پڑوسیوں دوستوں اور اپنے ماں تحتوں کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں اللہ نے اگر آپ کو دولت سے نوازہ ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس دولت کے نشے میں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں مصروف رہیں آپ کے مال میں غریب اور ضرورت مندوں کا بھی حصہ ہے اب یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان کا حصہ زکاة صدقہ فطرہ اور امداد کے ذریعے کتنی امانداری سے ان تک پہنچاتے ہیں مستحقین کی مدد کرتے وقت مذہب، زبان، ذات، برادری، نسل کی آئینک اپنی چہرے سے اتار دیں اور دل کھول کر اس طرح انسانیت کی مدد کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ لگے نیز آپ اپنے بیوی بچوں سے عید پر نئے کپڑے، جوتے، چپل وغیرہ کے ساتھ ساتھ عید الفطر کے موقع پر کسی بھی قسم کی خریداری نہ کرنے کا وعدہ کرائیں انہیں یہ بات بھی سمجھائیں کہ نئے کپڑ پہن کر ایسی حالات میں عید کے جشن منانے کا کیا فائدہ جس میں ان کے اس موشرے کے دوسرے لوگ کھانے سے بھی محروم رہ جائیں اللہ نے اگر زندگی دی تو آئندہ سال آنے والی عید پر تمام شوق پورے کر لینا یہ بھی یاد رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خریداری کے لیے بازار جا کر سامان لانے کے ساتھ ساتھ بیماری بھی مفت میں لے آئیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ محلے کی تمام لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دیں دعا کریں کہ اللہ پاک جل سے جل اس عالمی وبا سے پوری انسانیت کو راحت نصیب فرمائیں آمین